اس وقت کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ افغانستان کے تین اسٹارٹ پلیاریانی کے نویل الحق فضل فاروقی اور مجیب الرحمان نویل الحق لقنو سوپر جون نے پچاس لاکھ کی بیس پرائز پر ریٹن کیا تھا وہی فضل فاروقی کو بھی سن رازد حیدر آباد نے پچاس لاکھ کی بیس پرائز پر ریٹن کیا تھا لیکن سب سے بڑا آکشن ثابت ہوا تھا مجیب الرحمان کے لیے کیونکہ مجیب الرحمان کو کولکاتا نائٹ رائیڈر نے دو کروڑ کی بیس پرائز پر اپنے سکوارڈ میں شامل کیا تھا لیکن اس وقت کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ بنی ہوئی کہ ان تینوں پلیار نے آئی پیل کھیلنے کے لیے افغانستان کرکٹ بورٹ سے این او سی نہیں لیا جس کی بہاپ پر ان تینوں پلیار کو افغانستان کرکٹ بورٹ نے بین کر دیا ہے اب یہ تینوں پلیار آئی پیل اور افغانستان کرکٹ ٹیم سے ان تینوں پلیار دو ساتھ تک اب کوئی بھی کرکٹ نہیں کھیل سکتے ہیں تو ہی کولکاتا نائٹ رائیڈر کو سب سے بڑا جھٹکا لگا جیسے کولکاتا نائٹ رائیڈر نے مجیب الرحمان کو دو کروڑ کی بیس پرائز پر اپنے سکوارڈ میں شامل کیا تھا لیکن اس وقت سب سے بڑا سوال یہ بنا ہوا کہ مجیب الرحمان کو کولکاتا نائٹ آئیڈر کس پلیار سے ریپلیسمنٹ کرنے والی ہے آپ اپنا اپنی اپنی این جرور کومنٹ باکس میں دیں جیسا کہ خبر نکل کے آئی ہے کہ کولکاتا نائٹ آئیڈر مجیب الرحمان کو انگلینڈ کے وکیٹ کیپر بیسمنٹ یعنی کہ فلیپ سالٹ سے ریپلیسمنٹ کرنے والی ہے کیونکہ فلیپ سالٹ ایک اچھے بہترین وکیٹ کیپر ہے اور ساتھی وہ ابھی ویسٹ اینڈرز کے خلاف بہترین پرفارمنس دکھائے ہیں جہاں انہوں نے بیک ٹو بیک دو سنیچری لگائے ٹی ٹوانٹی سیریز میں تو فلیپ سالٹ کولکاتا نائٹ آئیڈر کے لیے کتنے کائگر سابط ہو سکتے ہیں آپ اپنا اپنی این جرور کومنٹ باکس میں دیں اور کولکاتا نائٹ آئیڈر کے لیے اس ویڈیو کو لایک کرنا ہے بلکل بھی نہ بھولیں تو جب تک کے لیے تنائیں ملتے ہیں نئے اپڈیٹ کے ساتھ